ناظرین السلام علیکم دوسری جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے اور تیسری جو ہے وہ ریونیو ہے یعنی ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس کلیکشن تو سب سے پہلے میں ریزاروز جو ہیں وہ جس پہ یہ جشن منایا جا رہا ہے تین سالہ تو اس وقت جو ہے ریزاروز کی پوزیشن جو ہے وہ ہے اکیس ارب ڈالر کی اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ سعودی لون جو ہے وہ دو بلین ہے ڈالر اور متحدہ امارات سے جو لون لیا تھا وہ ہے دو بلین وہ بھی چینہ سے تین بلین ہے اور چینہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے ٹریڈ وہ بھی تین بلین ہے اسی طرح کامن بینک سے جو ہے لون لیا ہے پانچ اشاریہ آٹھ بلین اسی طرح آئی ایم ایف سے ہے سات بلین سات بلین تو یہ اگر ٹوٹل کریں گے تو یہ بائیس اشاریہ آٹھ بلین ڈالر جو ہے یہ لون بنتا ہے ٹوٹل اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ریزاروز ہے وہ اکیس بلین لیکن یہ دیکھنے کے اکیس بلین سے یہ کراس کر چکے ہیں تو یہ جتنے آپ نے لون لیے ہیں اس کا تو ظاہر ہے بھی ایسا چیز ان ریزاروز سے جو ہے ذر مبادلہ کے ذخیر جو بار بار آپ اس کو پوزیٹیو کہہ رہے ہیں اس کا تو فائدہ اس وقت ہو جب یہ لون کے بغیر آپ کے ریزاروز جو ہیں وہ لیکن وہ تو ابھی تک آپ کوئی ہے سچ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ جو یہ بجلی تو آپ نے اس وقت جو ہے عوام کی تو ٹیخیں نکل گئی ہیں بجلی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے اب آپ کہتے ہیں جو جو یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یا جو ان سے معاہدے ہیں اس کو رینیو کریں گے وہ وہ یعنی وہ ان فیوچر آپ بتاتے رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک وہ نہیں ہو سکے اور اسی طرح جو بجلی چوری ہے اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بجلی کے لوڈ شیڈنگ حالانکہ پھر بھی ہے حالانکہ بجلی پوری ہے پھر یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا تھا پچھلی گورنمنٹ نے تو جتنا کرنا تھا کر لیا اور وہ بھی ریکارڈ پہ ہے اور اس دور میں جو ہے وہ خاطرخواہ اضافہ بلکہ کمی ہو گئی تھی اب تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ جو بیلی کی چوری ہے اور یہ سرکورٹ ڈیٹ جو ہے اس وقت یہ ایک کینسر کی طرح جو ہے وہ سرائیت کر گیا ہے پاکستان کی معیشت میں تو اس میں دیکھنے کے یہ جب یہ گورنمنٹ کا وجود میں آنے سے پہلے ایک سا چودہ پہ تھا ملین پہ اب یہ دو سو اٹھائیس پہ چلا گیا ہے تو یہ دیکھنے کے دو سو اٹھائیس بلین پہ جب یہ پہنچا تو اس سے کتنا یعنی ڈبل سے بھی ڈبل ہو گیا یہ تو یہ گورنمنٹ کی ناہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو اگر یہ اب بھی یہ پرانی گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے بھی یہ پرانی گورنمنٹ کا جو ہے کیا تھا پرانی گورنمنٹ نے جو جتنے بھی یہ کارخانے لگائے ہیں وہ ان کے ان کو بلکہ ان کی ان کو ان کی جو ہے مونیٹرنگ کروا کے ان کو چیک کروا کے اور جو کوئلے پہ ہیں یا لینڈی پہ ہیں وہ سستے ترین ہیں تو اس طرح پچھلی گورنمنٹ کا اگر آپ نے کوئی ویسے تو آپ الزامات تو لگاتے رہتے ہیں لیکن آئیس سچ کوئی بھی پچھلی گورنمنٹ کا کوئی ایسا منصوبہ جو ہے جس پہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے ترقیاتی کام کیا ہے اور چاہے وہ موٹر ویز ہو چاہے وہ یہ آپ کے بجلی گیانہ ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ پیدا کرنے والے کارخانے ہو یا امن و امان جو ہے وہ دہشتگردی کا خاتمہ ہے اسی طرح یونیورسٹیز کا قیام ہے پچاس سے اوپر جو ہے ہاسپیٹل جو ہے وہ بنایا ہے پجاب میں اور اسی طرح اور یعنی کے سینکڑوں کام جو ہیں وہ کیے ہیں لیکن کسی میں بھی آیا آج تک ایک دھیلے کی جو ہے وہ کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے اور پھر آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا آپ اگر ایک روپیہ کی کرپشن بھی ثابت کر دیں تو پھر ہمارے جیسا جو پاکستانی ہے وہ سمجھے گا بھی ہاں بھی ٹھیک ہے انہوں نے کرپشن اس میں جتنے بھی ان کے جو پروجیکٹ ہے انہوں نے کوئی کیک بیکس یا کمیشن لیا ہے تو پھر وہ ثابت کرنا پڑے گا لیکن وہ آیا اب تین سالوں میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکے اور پھر بھی آپ سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ الزام جو ہے وہ سابقہ گورنمنٹ بھی دیتے ہیں نمبر تین پہ آ جاتے ہیں جی ریونیو آپ جب آئے تھے تو آپ کی میں نے اکثر تقریریں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں ایک سال میں پاکستان پاکستان کا جو ہے ریونیو جو ٹیکس کولیکشن ہے وہ آٹھ ہزار ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا یہ چین اطراف کا اور میرے ساتھ جو ہے وہ دو سو بندوں کی ٹیم ہوگی اب تو جیسے بھی پی ٹی آئی کے کسی دوست سے جو پی ٹی آئی کو ابھی تک خان صاحب کی تقریروں پہ فریبتا ہوئے بیٹھے ہیں وہ دوست کہہ دیتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہے بھی ہاں بھی یہ وہ تو اکیلے ہیں یعنی کہہ دیتے ہیں خان تو اکیلے ہی ہیں تو خان صاحب اگر اکیلے خان صاحب اکیلے ہی ہیں ٹھیک اگر مان لیتے ہیں خان صاحب اکیلے ہیں تو زہرہ بھی بندے و relates لے کے آنے ہیں جو پوائنٹ کیئے ہیں یا دوستوں بندوں کی ٹیم لے کے آنے ہیں وہ تو خان صاحب نہیں خانصہ بھی فرما رہے تھے اب یہ اکیلا پنگ جو ہے وہ کر دینا اور پھر بہانہ بنا دینا خانصہ وکیلے ہیں لیکن یہ کوئی لوجک نہیں بن دی تو اس طرح یہ ریونیو میں وہ آٹھ ہزار عرب روپے جو ہیں وہ آپ بار بار کہتے تھے کہ میں لے کے آوں گا اب تو تین سال ہو گئے ہیں تین سالوں میں آپ نے کتنا ریونیو کٹھا کیا پرسوں آپ تقریر میں یہی کچھ فرما رہے تھے کہ میں نے یعنی کہ اب تک اس سال جو ہے وہ ریونیو کی جو کلیکشن ہے وہ سنتالی سو چار ہزار سات سو عرب روپے کے نیئر اباؤٹ ہے تو میں اس پہ کوئی فگر دے دیتا ہوں اور یہ دے دیتا ہوں پیویس پارٹی گورنمنٹ کے فگر جو ہیں ان کا جب ان کا پانچ سال ختم ہوئے تھے تو انہوں نے ان کی ٹیکس کلیکشن تھی پہلے سال جو آٹھ عرب سے سٹارٹ ہوئی پھر یہ ایک ہزار کو کراس کیا اسی طرح پھر دوسرے سال پھر تیسرے سال اور پھر جب پانچ سال ان کی جو ہے انیس سو عرب روپے کی ٹیکس کلیکشن تھی اس طرح اچھا اگر ان کا تین سال کا موازنہ کر لیا جائے جو آپ بار بار کہتے ہیں جی ہم نے بہت خوشحال کر دیا یا ہم نے ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ کر لی ہے ایک تو آٹھ ہزار پہ تو وہ تو آپ کا سیدھا سازہ جھوٹ نکلا نا عوام تو اسی پہ تکیہ کر کے بیٹیز بھی آٹھ ہزار آ جائے گا آ جائے گا اور ٹیکس کلیکشن ہو جائے پاکستان میں تو پھر لوگ باہر سے آکے نوپنیا کریں گے یہ بھی تو آپ آپ نے ہی فرمایا تھا تو تین سالوں میں فرمز پارٹی کے دور میں انہوں نے فیفٹی پرسنٹ ایمپروو کیا تھا ٹیکس کلیکشن کو فیفٹی پرسنٹ اب آ جائیں پھر نیکس گورنمنٹ میں جو نون لگ کی ہے انہوں نے جو دو ہزار اٹھارہ اکتیس مائی دو ہزار اٹھارہ تک انیس کو ڈبل انیس سو ارب روپے کو ڈبل کر دیا یعنی اٹھتی سو روپے اور یہ ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ تھا اور انہوں نے بھی تین سال میں جو ہے اپنا ریونیو جو ہے ٹیکس کلیکشن جو ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا تو آپ نے کیا کیا آپ کی تو پہلے سال کی ٹیکس کلیکشن پچھلی گوورنٹ سے بھی کم تھی دوسرے سال پھر آپ چلیں جی گوورنٹ کا مہانہ بنا لیا وہ تو تیسرے سال اب آپ کہتے ہیں ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ بیس پرسنٹ ہے آپ کی اطلاع کے لیے پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے کہ آپ بیس پرسنٹ تین سالوں میں جبکہ پچھلی دو گوورنٹ سے نے پچاس 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 پرسنٹ تین سالوں میں اضافہ کیا اب یہ فرق دیکھ لیں دوسرا جب یہ کہتے ہیں کہ ریونیو اکٹھا کر لیا تو ساتھوہ جو ایف بی آئی کا چیرمین وہ کس لی ہے یعنی اگر یہ سلسلہ جو ہے وہ یعنی تاریخ بدلی جا رہی ہے یا تبدیل ہو رہی ہے نیا پاکستان بننا ہے تو ایف بی آئی کا چیرمین جو ہے وہ ساتھوہ یہ ساتھوہ چیرمین کہ کیسے لگ گیا تو یہ جھوٹ جو ہے اس پہ اگر آپ جھوٹ پہ بنیاد جو ہے وہ بیلڈنگ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ جو جھوٹ ہے نا اس کو آپ جتنا بھی عمران خان صاحب چاہے ریونیو ہے سرکولر ڈیٹ ہے یا ریزرز ہیں اس کو جہنم کو عمران خان صاحب اپنے جھوٹ سے جنت ثابت نہیں کر سکتے یعنی یہ جو جہنم ہے تو اس کو جھوٹ بول بول کے اس کو جنت ثابت نہیں کر سکتے لہذا جتنا بھی ان کا فگرز ہیں فیکس ان فگرز ہیں سب جھوٹ پہ مبنی ہیں ہاں تقریر میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ تقریر میں انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ یا کچھ چیز نہیں فوڈ ایٹم پہ پاتھ نہیں کی تو یہ میں نیسٹ وی لاغ میں فوڈ ایٹم پھر میں کمپریزن کروں گا موادنہ کروں گا پھر موادنہ جو ہے وہ زہرہ بھی پھر اس پارٹی نون لی اور یہ تحریک انصاف ان کا موادنہ ہوگا اور نیسٹ وی لاغ پہ میں انشاءاللہ یہ بھی اور دوسرا جو ہے جتنی یعنی خارجہ فالیسی کے لیے بھی وی لاغ پھر کرنے جا رہا ہوں یعنی ایک ایک چیز کو میں ایکسپوز کرتا ہوں گا اور وہ حقائق اور پہ مبنی فیکس ایم فیکر کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ ہاں بھی یہ کام ایسے ہی جیسے فوٹو شوٹ کر لیا انڈیا کی ویب سائٹ سے تصویریں لگا کے اور وہ اشتہار بنا کے پورے پاکستان میں پھیلا دیئے اور پھر اس پہ کوئی شرم اور حیاء بھی نہیں شکریہ آپ پھر